جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے گنیش اور ویبھور کے اوپر اب دیکھیں ویبھور نے ابھی یہ کچھ دیر پہلے ٹویٹ ڈالی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گنیش ہیں ان کے پتہ میرے خیال سے بیمار ہو گئے ہیں ان کو کوئی پرابلم شروع ہو چکی ہے کیونکہ پچھلے دنوں میرے خیال سے ڈسمبر کے اندر ویبھور کے دوبارہ ایک آوڈیو لیگ کی گئی تھی جس کے اندر گنیش کی کچھ باتیں تھیں جو وہ انکت کے اوپر بھی کہہ رہے تھے اور وہ اپنے اوپر بھی کچھ اس طرح کی باتیں تھیں تو جس کو چلتے اب جو ہے آج میرا خیال سے جنوری کے اندر گنیش کی جو پتہ ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں اور ان کی تبیہ تب صحیح نہیں رہ رہی جس کے اوپر بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ڈسمبر یا نومبر کی وہ ویڈیوز آوڈیوز ہیں اور اب وہ ان کے پتہ بیمار ہو رہے ہیں ایسے کیسے دیکھیں کبھی کبھی نا تھوڑی سی اقل خود بھی انسان کو استعمال کرنی چاہیے وہ اس طریقے سے کہ کچھ پریشانیاں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگدام آپ کو بیمار نہیں کرتی ہیں مستقل ایک ہی جیسی پریشانی سہ سہ کے سہ سہ کے ایک وقت آتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں اور آپ کا جسم ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ایک ہی چیز آپ کو تنگ کرتی رہے ایک طریقے کی پریشانی ہوتی رہے آپ کا بیٹا کسی پریشانی میں ہو یا اگر آپ کی بیٹے کو اس طریقے سے دھمکیاں آ رہی ہیں جو وہ ایک اپنے دوست کے لیے لڑ لیا بہت ساری چیزیں برداشت کر کر کے انسان کا ایک وقت آتا ہے اس کی برداشت جواب دے دیتی ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو یہ اتنی بڑی ہر چیز کو سٹوری مت بنایا کریں ہر چیز کو کانٹروورسی بنانی کی بھی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے میں واقعی اب ویبور سے کہوں گی کہ بس کر دو سب کو تنگ کرنا حد ہوتی ہے ایک چیز کی ہم سب جانتے ہیں کہ تم کون ہو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو لوگ بھی اقل والے ہیں وہی جانتے ہیں کہ ویبور کیا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے اس کا نیریٹیف کیا ہے وہ سچ اور جھوٹ کو ادھر ادھر سے پکڑ کر لے کر آتا ہے وہ نیریٹیف چلاتا ہے اس کا سارا جو ایشو شروع سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے آیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو یہ موویمنٹ تڑوانا جاتا ہے اور وہ بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں سے چھوٹے جو یوٹیوبرز ہو گئے یا ٹویٹر ہانڈلز ہو گئے یا جن کے پاس بھی انفرمیشن ہوتی ہے جو صحیح انفرمیشن ہوتی ہے ان کو لاکے بھی بیچ میں دے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ لگتا رہے کہ میں سچ بات بھی کر رہا ہوں اور پھر بعد میں جب وہ بات صحیح ہو جاتی تو کہتے ہیں یہ میرا نیریٹیف تھا اور یہ میرا نیریٹیف تھا بار بار میں بتا رہی ہوں اس کا کوئی بھی نیریٹیف اس کا اپنا نہیں ہے اس کو نہ کچھ پتا ہے نہ اس کے پاس کچھ ہے یہ ادھر ادھر سے چیزیں بٹور کر لے کر آتا ہے اور اپنی چینل پر یا اپنا جو ٹوٹر ہنڈل ہے یا جو بھی اس کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان میں ڈال دیتا ہے اور لوگوں کو کی کیونکہ ریچ نہیں ہوتی ہے پراپر چینل پر جہاں صحیح بات ہو رہی ہوتی ہے تو لوگوں کو نہیں پتا چلتا ہے جہاں تک جھوٹ کی بات ہے تو یہ لیفٹسٹ کے دوارہ اس کو لایا گیا ہے یہ اپنا ایجنڈا لے کر اس پوری موومنٹ میں آیا ہے توڑنے کے لیے یہ بڑی بخوبی اس موومنٹ کو توڑ بھی رہا ہے ابھی دیکھ لیں گنیش کے ساتھ یہ کتنے دنوں سے اس کے پیچھے پڑھا ہے میں نے دو تین دن پہلے میرا خالصی اسمیتہ والی ویڈیوز کی تھیں جس میں میں نے بتایا تھا خاص طور پر اس والی میں جس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے گنیش کے شبدوں کو ویریفائی کروانا ہے کیونکہ میں نے تب بھی کہا تھا کہ گنیش کے تو میں فیور میں ہی بات کروں گی میں نے گنیش کی شروع میں بھی ایک ویڈیو کی تھی بلکل شروع میں آج سے چار مہینے پہلے جس میں میں نے انکیت اور گنیش کے اوپر بات کی تھی میں نے تب بھی کہا تھا کہ گنیش ایک بہت سچا دوست ہے وہ بے وکوف ضرور ہو سکتا ہے بن رہا ہوں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ پانچ لوگوں کے نام جانتے ہیں جو سندیب کی کسی دوست نے اس کو کچھ بتایا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ گنیش کو کیایفول رہنا چاہیے کہ وہ بے وکوفی میں کہیں پھنس نہ جائے بچارا کسی بھی وجہ سے کیونکہ وہ ریپبلک پر ان دنوں کافی چنتد بھی تھے اور وہی کہہ بھی رہے تھے کہ جب سے میں نے ریپبلک پر آکے بتایا ہے کہ میرے پاس انفرمیشن ہے تو مجھے میں گھر سے نہیں نکل پا رہا میری اس وجہ سے نوکری چھوٹ گئی ہے یہ دھیان رکھی کہ انہوں نے کہا تھا میری اس وجہ سے کام چھوٹ گیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کام سے نکالا گیا ہوں کیونکہ یہ ان کا اپنا ایک میرا خیال سے ڈانس سینٹر ہے جس کو وہ چلاتے ہیں تو ان کو کون کام سے نکالے گا تو یہ بات نظرہ خود آپ لوگ بھی چیزوں پر دھیان دیا کریں مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ چاروں طرف سے اتنی زیادہ انفرمیشن آ رہی ہے اور آپ لوگ ہر چیز کو لے کر اتنا کنفیوز ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ کلیر نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون صحیح بندہ ہے کون جھوٹا بندہ ہے تو یہ چار مہینے پہلے کی بات ہے گنیش کی مجھے ایسا کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ گنیش جو ہیں بالکل بھی کوئی ہیں پھر ابھی بھی جب میں نے اس دن بات کی میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں گنیش کے اوپر بہت اچھی بات کروں گے میں نے آخری ویڈیو میں بھی شاید ابھی جو سمیتا اور انب کے اوپر بھی بنا نے بات کی میں نے کہا گنیش کی تو میں فیور مuchen بھی بات کروں گے میں کبھی بھی اس کے اگیندز جا کر بات نہیں کروں گی کیونکہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو سشانت کو جانتے ہوں گے زندگی کے اندر کتنے لوگوں سے سشانت ملا ہوگا وہ ایک چوتیس سال کا بندہ ہے اس نے زندگی میں کتنے لوگ سامنے آئے ہیں اس کے فیور میں بولنے کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں چاہے ایجنڈا کے ساتھ آئیں یا بین ایجنڈا کے ساتھ آئیں پھر بھی کتنے لوگ آئے ہیں کون آیا ہے جو سشانت کو جانتا تھا اس کی اپنی فلم فیٹرنیٹی سے کوئی نہیں آیا کہیں سے نہ ٹی وی انڈسٹری سے کوئی نکل کر آتا ہے کوئی بھی نہیں آرہا بولنے سامنے اگر ایک بندہ سامنے آکے بول رہا ہے اس کے اندر اتنے گٹس ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو پیلو کیونکہ وہ بات کر رہا ہے آپ کو کیونکہ ایک پرابلم ہے آپ کے ایک دماغی توازن جو ہے وہ بلکل کہاں گیا وہ دماغی توازن والا پاغل بندہ یہ رہا آپ کا دماغی توازن جو ہے وہ بلکل سٹک چکا ہے آپ کے پاس کوئی دماغی توازن ہی نہیں ہے وی بھر کی میں یہاں بات کر رہی ہوں تو آپ جو ہے ایک بندے کو پیلیں گے صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کو ایک جیلسی ہے کس بات کی کہ آپ نے بڑی کوشش کی کہ ٹوٹر پہ بگ بریکنگز آپ ڈالیں آپ بڑی بڑی جھوٹی قسم کی باتیں پھیلائیں اور آپ کو پھر بھی کسی چینل نے اپروچ ہی نہیں کیا وہ الگ بات ہے کہ کل کو یہ کیونکہ ڈاکیمنٹس فورج کرنے میں بہت ماہر ہیں میں شروع سے بتاتی آ رہی ہوں کہ یہ ڈاکیمنٹس فورج کرنے میں بہت ماہر ہیں تو ان کی طرف سے جتنی کوئی بھی ڈاکیمنٹس آتے ہیں کوئی بھی چیز میں ان پر وشواس ہی نہیں رکھتی ہوں کل کوئی دکھا دیں گے کہ بھائی مجھے تو ریپبلک نے بھی نیوتا بھیجا تھا میں تو خود ہی نہیں گیا کیونکہ میں تو بہت ہی کوئی پتہ نہیں کون ہوں تو یہ اس طریقے کے سارے کام کرتے ہیں یہ چیز کی پرابلم ہے کہ ان کو ریپبلک نے بھولایا ہے نہیں یہ لائم لائٹ میں آئی نہیں تو جتنے لوگ بھی ریپبلک پر آئے ہیں چاہے وہ گنیش ہو وہ انکت ہو چاہے وہ سمیتہ ہو دوسرا وہ گرو چیلے کا وہ جو بندہ ہے میں اس کا نام بھی بھول گئی اس کا اور ایڈوکیٹ ہے یا اور بھی کوئی جتنے بھی لوگ ہوں ویبھر کو ان سے پرابلم رہی ہے اور پھر اس کے بعد اگلی پرابلم اس کی ماہ سے شروع ہوتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو ریپبلک پر پہلے تھے لائم لائٹ لے رہے تھے وہ آگئے تویٹر پر بھی تو ویبھر کو یہاں پر پرابلم ہی ہو گئی کہ اس کی چلتی بھرتی دکان جو ہے وہ ایک دم کہیں نیچے نہ گر جائے اور جتنے لوگ ریپبلک کی وجہ سے آلڑی ان لوگوں کو جانتے ہیں ان سے انٹروٹکشن ہو چکا ہے تو لوگ ان کی باتوں کو زیادہ وشواس کریں گے تو میرے نیریٹیوز کہیں خرابنا شروع ہونا ہونا شروع ہو جائے تو چلو لاؤں میں آکے گند پھیلانا شروع کرتا ہوں بس یہاں سے اس نے یہ گند پھیلانا شروع کیا ہے اور اس نے ہر کسی کے پیچھے یہ ہاتھ مو دھو کے پڑ گیا ہے اس کو بس یہ پرابلم ہے یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی جو ہے اس کی باتوں کو بے وشواس رکھیں اور جو اصل میں سچ میں لڑنا ہے ان کو لوگ یہ بھگا دیں یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے انکت کمزور تھا اس نے پہلے وار کیا انکت بچارہ نکل لیا اب آگئی گنیش کی بات ادھر ادھر سے کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی یہ کہہ رہا ہے کبھی ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے لگا ہوا ہے جب تک ویبھر چاہ رہا ہے کہ ایک ایک بندہ جو سچا بندہ ہے وہ ختم نہ ہو جائے نو ٹوٹر سے یا یوٹیوب سے ویبھر کو چین نہیں آنے والا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ٹوٹر پہ شروع شروع میں آگسٹ میں یہ بندہ آیا تھا اس نے اتنی بکواس کی تھی اور بہت سارے اکاؤنٹس تھے میرا خال سے مجھے یاد ہے کئی سارے نام تھے روی تیواری تھے گورو مشرا بھی شاید تھے جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اس بندے سے صافدان رہی ہے یہ بندہ بہت دو نمبری ہے بلکل دو نمبری ہے لوگوں کو نہیں سمجھا رہا تھا لوگوں کو اس وقت ایک مسالہ چاہیے تھا اور وہ ان کو ویبھر کے پاس مل رہا تھا تو اس چکر میں ہم سب جو تھے وہ ویبھر 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 کرنا شروع ہو گئے پوری دنیا میں نے سبٹیمبر کے بلکل شروع میں میرے خال سے آگسٹ کی آخر میں میں نے ویڈیوز اس کے اوپر کرنا شروع کر دیئی کہ خدا کے لیے جو یہ ویبھر ہے اس کے اوپر یقین کرنا چھوڑ دیجئے لیکن نہیں کسی کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آرہی اب جب دوبارہ سے وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوا اس کا وہی نوٹنگ کی میں نے ایک دفعہ ابھی ایک اور بھی ویڈیو کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اس کی حقیقت کی آئے ویبھر کی میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ ان کی پرسنیلیٹی کا ایک ڈیس آرڈر ہوتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم پہلے جائیں گے تو اس سے پہلے یہ لوگوں کو بدنام کر دیں تاکہ کل کو اگر ان کے بارے میں بھی وہ بات کھلے نا وہ بات آئے تو اس کا ایمپیکٹ اتنا زیادہ نہ پڑے لوگ یہی کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے سب ہی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹتے ہیں اگر یہ اکیلے نکلے گا برا تو اس کے اوپر تھو تھو زیادہ ہوگی تو کیا کر رہا ہے وہ سارے فرنٹ لائنرز کو پکڑ کر اپنے ہی پلے میں تلوہ رہا ہے تاکہ پوری دنیا کل کو یہ کہہ کہ خالی ویبھر اکیلے خراب نہیں ہے یہ سب خراب ہیں یا پھر یہ کہ پہلے ان کو ایکسپوز کر رہا تھا تو اب بچارہ ویبھر جانبوز کے پھس رہا ہے اصل میں تو وہی لوگ بنے یہ بہت شاتر بندہ ہے اس کی شاتر پنوں میں بلکل بھی مت آئیں اور یہ سب کو بھگا کے دم لے گا یہی ایک ہی کار اس کو پیسی اسی چیز کے دیے گا ہے یہ لیفٹسٹ کے لیے کام کر رہا ہے خدا کے لیے اس بات کو سمجھئے اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے میں یہ نہیں کہوں گی کہ ضرور سمجھئے یہ انسان کی اندر اپنی عقل ہونی چاہیے وقت جو ہے نا سمیں وہ سب سے بڑا ہوتا ہے اور انسان کو ہر کسی کو ایکسپوز کر جاتا ہے ہر کسی کو آنے والے دنوں میں ابھی نہ سئی آنے والے دنوں میں آپ لوگ کو خود اصلیت کھلنا شروع ہو جائے گی کہ کون کتنے پانی میں اور کون کتنے پانی میں نہیں ہے اس کا بس چلے اس نے تو وہ سشاند تک کی پریوار کو نہیں چھوڑا ہے اور اتنا زیادہ لوگوں کا دماغ خراب کر دیا سشاند کے پریوار کو لے کر کہ مجھے ایسے میسیجز ابھی بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ سشاند کے پریوار کو لے کر اتنا ڈاؤٹ میں ہیں میں بات کروں گی سشاند کے پریوار پر بھی لیکن اگر میں بات کروں یا کوئی اور بھی سشاند کے پریوار کے فیور میں بات کرتے ہیں تو بات کیا ہوتی ہے کہ تم لوگ بھی سارے جو ملے ہوئے ہو تم لوگ سب نے ملکے کیا ہے اس طرف ایک ویبھر تھا پوری دنیا میں اکیلے ویبھر کا وہ گینگ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا باقی ہم سب نے ملکے مارا ہوا ہے سوشاند کو یہ نیرٹیو ہے اور آخر میں ویبھر اسی چیز کو پروف کر کے دھم لے گا اور کیسے پروف کرتا ہے فیک چیزیں پھیلا پھیلا کی اور کوئی کام نہیں ہے میں نے کیوں سمیتہ والی ویڈیو اور گنیش والی ویڈیو یا میں سب کیوں چیزیں مانگی جاری تھی اس وجہ سے کیا کہا ہوا ہے یہ نیریٹیو دوسروں کی چوری کرتا ہے مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی باتیں ویبھر کی باتیں بڑی سیم ہوتی ہیں یا آپ لوگ کیوں ویبھر کے اگنسٹ ہوتی ہیں میں ویبھر کے اگنسٹ اس وجہ سے ہوتی ہوں کیونکہ ویبھر کی باتیں جو см مل رہی ہوتی ہیں وہ مرے سے یا تو اس نے چورائی ہوتی ہیں یا اس نے چورائی ہوتی ہیں کہ وہ بھی سچا ہے یا وہ بھی صحیح باتیں کچھ کرتا ہے یہ وہ ڈرامے بہت شروع سے کرتا آرہا ہے نہیں آپ لوگ کو جس کو نہیں سمجھ آرہی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ سب بے حکف ہیں لیکن یہاں واقعی کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں سمجھ آرہی اور ابھی تک نہیں آرہی مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ابھی بھی جو صحیح لوگ ہیں جو صحیح لوگ ہیں ان کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اور جو غلط لوگ ہیں یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سی بی آئی سپریم کورٹ اور جو سسٹم ہے اس میں اور آپ میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے سسٹم نے وہاں ریا اور شاوک کو کھلا چھوڑا وہ لوگ جم جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ جو بدماش لوگ ہیں جو خراب لوگ ہیں جو لیفٹسٹ ہیں ان پر آپ لوگ آنکھیں بند کر کے وشواس کر رہے ہیں اور جو برکل صحیح لوگ ہیں ان کو آپ لوگ دن رات پیلتے ہیں کہ تم کلپرٹ ہو تم خونی ہو تم ہتھی آ رہے ہو تم ان کے ساتھ ملے ہو تم نے یہ کیا ہے تم نے وہ کیا آپ لوگ غلط آڈینس کے پاس جا رہے ہیں غلط جگہ سے آپ لوگ انفرمیشن لے کر جب ہی آپ لوگ اتنے ریسٹلس ہیں آپ لوگ کو کیوں صحیح طریقے سے جواب نہیں مل رہے کیونکہ آئے دن آپ کی ذہنوں میں الگ الگ قسم کا غبار ڈالا جاتا ہے صحیح جگہ سے جا کر انفرمیشن لے اس ہی باتوں کو سمجھیں گے نا تو پھر آپ جیسے ویبھر کہتے ہیں ڈاٹس کنیکٹ کرو پھر آپ کر پائیں گے ویبھر والی نیرٹیف میں آپ کبھی بھی ڈاٹس کو کنیکٹ نہیں کر پائیں گے اور میں جب بھی کوئی بات کرنے والی ہوتی ہوں کوئی بڑی چیز ہوتی ہے میرے ہاتھ میں ان دنوں میرے پیچھے اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ اتنی اگدام ان کی پی آر ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر بات کرو اس کے اوپر بات کرو نہیں کرو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا یہ کرو وہ کرو کیوں کیونکہ جانبوچ کے یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں خاموش ہو جاؤ میں پھر کیا کرتی ہوں یوزیلی میں تین چار دن کا بریک لے لیتی ہوں میں پیچھے ہو جاتی ہوں کہ بھائی یہ ڈراما ختم ہو تو پھر میں آنکہ بات کروں اور ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ یہ چاہے وہ میں سبتہ کی بات کروں یا میں کسی کی بھی بات کروں گا میں ٹاپک بتا دوں کہ بھائی مجھے بات کرنی ہے اور میں کرنے والی ہوں کیا ہوتا ہے کہ جو ان لوگوں کی ساری پی آئی ٹیم ہوتی وہ ایکٹیف ہو جاتی ہے بقاعدہ طور پر سکرین شوٹ شیئر ہو جاتے ہیں ویڈیو کی کلپ شیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ اس بارے میں باتوں نہیں ہیں پورا کا پورا پی آئی جو ہے وہ منڈ آتا ہے آپ کے کمنٹ سیکشن میں کبھی ادھر آ جاتا ہے کبھی ادھر آ جاتا ہے کہ بھائی ہمارے بندے پر بات دینو تاکہ ست سامنے نہ آئے تو یہ سارے ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں اس سے خود کو پلیز بچا کے رکھئے اور جو صحیح لگ رہے ہیں اس پر وشواس کیجئے ویبھر کو تو خدا کیلئے خدا حافظ کہہ دیجئے باقی آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگ جانے اور جو صحیح لوگ ہیں اور میں ہمیشہ بتا دوں کہ سچ کیلئے رائی کرنا بہت مشکل ہوتی ہے مجھے کتنی دفعہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ میں بھاگ جاؤں سے میں تو نہیں جاؤں گی میری مرضی ہو گی میں تب ہی جاؤں گی مجھے تو یہاں سے کوئی نہیں بھیج سکتا چاہے کوئی سنے نہ سنے مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ میرے کتنی کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے صرف یہاں پہ بیٹھ کے تب تک بات کرنی ہے جب تک مجھے لگے گا کہ میں کچھ بینہ آپ کو رسک میں ڈالے کر پا رہے ہوں میں پتہ نہیں کون کون سا آروپ لگتے رہتے مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بلکل فرق ہی پڑی نہیں رہا ہوتا مجھے ہسی ضرور آتی کبھی کبھی کہ ٹھیک ہے لوگوں کو پتا نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی اور لوگ ابھی تک انہی وہ سیدھا چیزوں میں بھسے میں بس جہاں پر جھوٹ ہوتا ہے نا جھوٹ بڑا مزے دار ہوتا ہے بڑا کانوں کو سریلا لگتا اور ایک دم بڑا یعنی اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہی بندہ صحیح ہے اور جو سچ ہوتا ہے وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے بڑا عجیب سا ہوتا ہے آپ اس پر اکثر وشواس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں سچ وہ ہوتا ہے ہمیشہ یہ یاد رکھئے گا اور سچ کی لڑائی جو لڑائی ہوتے ہیں ان کے پیچھے دنیا زیادہ آتی ہے ان کو مشکلات کے زیادہ رستے دیکھنے پڑتے ہیں یہ نہیں کہ ان جیسے بکواست لوگوں کی طرح جھوٹ موٹ جیل جا کے جھوٹ موٹ کے ڈرامے کر کے جیل ویل والے سارے ڈرامے بڑے بڑے ڈرامے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ جیل میں کس طریقے سے ڈرامے کیے گئے ہیں ابھی سوشانت والے کیس میں تو یہ ریا کو جیل میں ڈال کر پیچھے سے نکال کر اس کو بہت پہلے ہی فارم ہاؤنس میں لے جا چکے تھے تو یہ آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو گئے کچھ لوگ واقعی گئے جیل میں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جیل میں گئے بھی نہیں صرف ناٹک ہوا ہے سب کو اس کیس سے نکلنے کے لیے ایزی ایگزٹ دیا گیا تھا لیفٹسٹ کے دوارہ انہی دنوں صحیح لوگوں کو بھی پیلا گیا تھا اور برے لوگوں کو بھی پیلا گیا تھا جتنے برے لوگ تھے ان کو ایگزٹ کرا دیا گیا تھا کہ ابھی نکل جاؤ تم لوگ بھی ہیرو بن جاؤ گے گنیش نے ان کے پتا سے بات کی تھی سوشان ویبھر کے پتا سے تو میں اس کے پر بلکل تھوڑے سے وشنام کے بات اس پر بات کر رہی ہوں شکریہ